بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور میز بانی زیبکار سجادہ نشین عزت پیر عبدالخالق صاحب آپ اگرات کافی دیر سے یہاں تشریف فرمائے ہیں اور میں بھی امیر محترم کے کتاب کا ہی اعلان کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ عزت دیر صدارہ مصدر حمد اللہ کے مزاری پرنوار پر اپنی کروڑا لحمد ناظر فرمائے اور ہمیں دین کے ساتھ روح دیر علیہ السلام کے ساتھ صفاہ کرنے کی توفیق اذا فرمائے ایک ہی بات ہے لمبا خطاب نہیں اس بار کا نا قرآنہ دا مولے اتنا رامانہ دا مولے نا مریضہ دا مولے اتنا کپیڑا دا مولے نا مقتجہ دا مولے اتنا امام دا مولے او تے قیمت ہے تو وفادار لوگوں دی قیمت ہے وہ چاہے آوانہ دا پتر کر جائے چاہے ترہانہ دا پتر کر جائے بسے ان دی گال نہیں اس گال میں نا سمجھے دی مجھے تو پجیتر سال گزر گیا تے تختے راج انگریز دے قانون دے اسی کلمہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑے ہیں اسی چشتی، سابری، نظامی، نقشبندی، قادری، بارچاند، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سپائی پہلے ہیں میں ایسے علاقے جو دیکھے ہیں او دے مطابق میں ایک کل کر کے توڑک اجازت لے لڑی ہیں بھائی کوئی بھی پیر پہلے مرید دے پھری پیرے ہیں آرلِ آزنا نبی کریم روکفر رحیم تاہیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینزت اور ناموس ختمِ نبوتِ تعفض اور دین دا مسئلہ پہلے میں کہ باقی ساری چیزیں پہا رہے ہیں اور یہ میار میں نے مقرر نہیں کیا آقا جو جہاں نبی علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام نے خود یہ میار مقرر فرمایا ہے کائنات کی ہر چیز سے پڑھ کے اگر ہم نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے مسئلے کو اولین حیثیت نہیں دیتے تو پھر یہ نہیں کہ ہم دناگار ہیں خطاکار ہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ لا یو میں بس وہ بندہ مومن نہیں نبازہ نے بھائی قبول پھر بندہ مومن پہلے دیا آج قبول پھر بندہ مومن پہلے دیا آزار مرتبہ آجی ہوئے آزار مرتبہ پیر ہوئے آزار مرتبہ فقیر ہوئے آزار مرتبہ درویش ہوئے آزار مرتبہ عالم دین ہوئے اگر نبی علیہ السلام حزت اور ناموس دا محافظ نہیں اور ختم نبوت دا محافظ نہیں پھر وہ لوگ توڑی بھی ملن نہیں اگر حضور علیہ السلام دیتا تو ناموستا محافظ ہوئے پھر چاہے انپاڑ بھی ہوئے اتوں گے کے قرآن مجید نہ پڑھ سکتا ہوئے تبیر زیادتین رحمت اللہ سورہ یوسف تلاوت کرن دو مرتبہ پھول جانتے ہیں غازی المتین جنہیں اتوں گے کے قرآن میں نیسی پڑھے آیا حضور اس طرح نہیں اس طرح بھی اقبال بھی آئی گل کی تھی یہ کہ صوبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راج فاس لاکھ حکیم سربجیب ایک قلیم سربقف اقبال کہتا ہے لوگوں نے اپنے پینا کو مختلف چیزیں ملیا نے کسی نے جناب زمین بیچنے بہت پیسے آن دا تعمیز مل گیا کسی نے بیماری دا تعمیز مل گیا کسی نے بیماری دا تعمیز مل گیا اقبال کہتا ہے اپنے پیر خانے تو صوبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راج فاس لاکھ حبیم سربجیب لکھ بندہ بلتل جنہیں تہونا اپنی گریبانی دیتی ہوئے جو پوشل تیٹیان جنہی ہوئے لکھ بندہ ایک پاس ہے بلتل ایک بندہ جنہیں اپنی جان نبیل حسنہ ملدت اور نامو سے تحفہ دکھاتا اپنی تلید رکھی ہوئے ایک بندہ ایک پاس ہے اوک اللہ بندہ لکھانے بھاری ہے آج بھی غازی ممتادری دی گول یہی دھمت دین جذبات جنہیں نبیل حسنہ نے خاطر ظاہر کی تے دین اور حضور علیہ السلام بھی جذبات تے طلبگار نے مال تے باقی سے آپ نے زیادہ لیندہ سی جنابی حضرت بزر عبد الرحمان بن ناف رضی اللہ تعالی نے آپ نے چالی ہزار دینار پیش کی تے اور آج چودہ صدیہ پہلے چالی ہزار دینار آئیت ارباں کھرمان دے بھاری نے مقدار دے دیت بار نال اوڈا دی دولت ورد سی جنابی عمر فاروق دا جنابی مال آیا جنابی حضرت بکر صدیق دے مال نال مقدار دی اعتبار کا وقت تھی جنابی عثمان غلی جنہیں اٹھ پیش کی تے حضرت بکر صدیق دے مال نال وہ وقت تھی لیکن اکبال کے لئے کئی طرح میں وہ رفیقے نبوت بھی آ گیا جس پر بنائے عشق و محبت ہے اس طوار لے آیا اپنے ساتھ ہو مرد وفا سرشت ہر تیز جس سے چشمیں جہاں میں ہو اعتبار تو اس کو محبت کا رازدار پروانے کو چراغ بل بل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول پا مال تے باقی سے عبادہ صدیق اعتبار نے مال نال مقدار تھی اعتبار نہ برد تھی لیکن جہاں جذبات تا اظہار جنابی صدیق اعتبار نے کی تا کہ گاردین دیوارن وہ اعتبار کے شوئی تقلی کرنا رہن گی تھی اور اس ساتھ پچھ نبیل عثمان نے بارگاست پیش کر دیتا حضور نے اے جذبات لیکھے نے اے جذبات لیکھے نے جنابی صدیق تھی اے جذبات لیکھ کے جنابی جبریل امین نوری کائنات دا امام ہر نبیدہ ظاہر اور ہر نبیدہ صحابی ہر آسمانی کتاب دا حافظ جنابی جبریل اللہ علیہ السلام پھر ٹار دا نباس پینکے ایک کنڈیاں دے بٹن لاکے حضور دیوار کے چاہزر ہو گیا تو حضور اللہ علیہ السلام نے بیٹھ کے فرمایا کہ جبریل اے کی اور آپ نے اس کے لئے یعنی سلام آسمان آلہ کے آنماروں نگاہ کرم فرمایوں تو سارے فرشتیاں نے بھی اے ہی لباس پینکے ہویا ہے اس راستے کے جنابی صدیق اکبر دا نباس پینکے ہیں حضور اللہ علیہ السلام نے جنابی صدیق اکبر دے جذبات دیکھے تھے جیئے دین دی خاطر ناموس رسول دی خاطر اور اسلام دی خاطر آپ نے پیش کی تھی اور اس وقت دین قتل محراب اور مبر میرے تعویزہ نہ انتظار نہیں کر رہا کسے نادخان دے خوبصور رہجلہ انتظار نہیں کر رہا کسے خطیب دے فرنے خدابتہ انتظار نہیں کر رہا کسے نقیب دے فرنے نکابتہ انتظار نہیں کر رہا بلکہ آدمی محراب اور مبر اس نے سجدہ اور سیندہ انتظار کر رہا جس سجدے کو آدھا کرنے کے لئے ساجدار ختمِ نابوہ سجدہ انتظار نہیں کر رہے گا سجدہ انتظار نہیں کر رہے گا جس سجدے کو آدھا کرنے کے لئے ہمیں شاہد کہلی کے لئے پاکستان مہدان عمل میں رہی ہے آج بھی اسی سجدہ حسینی کو ادا کرنے کے لیے پاکستان میں میدان عمل میں ہے کل بھی تھی اور انشاءاللہ کل بھی رہے گی ایک کل لے کلمہ نبیلír ایسلام دا اور ووٹ نول لگ دا کلمہ حضور اللہ علیہ السلام دا اور ووٹ پی ٹی ای دا کلمہ نبیلہ السلام دا اور ووٹ پیپل پارٹی دا کلمہ نبیلہ اسلام دا اور ووٹ کافلیک دا بھئی جب کلمہ آپ نے نبی علیہ السلام کا پڑھ لیا ہے تو پھر آپ نظام مصطفیٰ کو قبول کیوں نہیں کرتے نظام مصطفیٰ کو قبول بھی نہیں کرتے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی عشق رسول ہیں بھئی وہ عشق رسول کیسے ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے نظام کو قبول نہیں کرتا اور تحریک الہبیق پاکستان ملک پاکستان میں سجدہ حسینی ادا کر کے آباد دے رہی ہے کہ ہم نے کلمہ حضور اللہ علیہ السلام کا پڑھا ہوا ہے تو آپ نوٹ بھی حضور کے ہیں اور ووٹ بھی حضور کے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اللہ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ وفاہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیہ السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ مولا حضرت